بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ایک ملون کی جانب سے کچھ دن پہلے امام مہدی علیہ السلام کی شان میں بکترین گستاخی کی تھی اس نے گالیاں دی امام مہدی کو ان کی والدہ کو اور وہ کلپ سوشل میڈیا پر بہت زیادہ وائرل ہوا اصلاً وہ کلپ ایسا تھا کہ کوئی بھی غیرت مند شخص وہ کلپ نہیں سوچ سکتا وہ اس کی جو گفتگو تھی یا ہم کہہ لیں کہ جو اس نے گالیاں دی کوئی بھی غیرت مند شخص وہ نہیں سوچ سکتا اور ہم بھی جو ہے وہ اس کلپ کو مکمل نہیں سوچ سکتے اس کے ردعمل میں تشیعوں کی جانب سے احتجاج کیا گیا سوشل میڈیا پر جب وہ احتجاج کچھ ذمہ دار افراد جو تشیعوں کے ذمہ دار افراد ہیں ان تک پہنچتا ہے تو لاہور میں ہمیں دیکھنے کو ملا کہ اس کے یعنی اس ملون کے خلاف درخواست دی گئی حتیٰ پرچہ بھی کٹوایا گیا لیکن اس کے باوجود کہ یہ ملون ابھی تک آگا ہے اور اس نے ایک ویڈیو بنائی جو ویڈیو تشیعوں کے موہ پر کمچ ہے پہلے اس کی وہ ویڈیو دیکھیں آپ میں لاہور سے کراچی جا رہا تھا یہ جہاز تب کی ویڈیو ہے وہ پلائے جینہ لکھا ہو ہے اور آگے آگے دیکھو میں نے کیا کیا ہے میں کہاں پر کیوں دیکھو درہ آ جاؤں تم سب منگولینز کہہ رہے تھے یار کہ میں راگ گیا ہوں منگولینز یہ دیکھو میں لاہور میں ہوں رکھو میں رکھو میں رکھنا ہے کیونکہ کلائمیکس ابھی باقی ہے بیٹھو یہ ویڈیو دیکھنی ہے کیوں کیونکہ کلائمیکس ابھی باقی ہے منگولینز یہ ہے تروہلا سامنے شاہ اور یہ وہ جگہ ہے یہاں پر دست محرم کا دست محرم کا یہاں پر جلوس ہے وہ نشارہ پر نشارہ پر نشارہ پر نشارہ اور یہاں پر آر گیا ہے دام ہوتا ہے اور وہ بڑا نگازی ہیں دام ہوتا ہے وہ یمی پر لے کر آتی ہے تو آئیے اندر چلتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں دام شاہ آیا ہوں دام شاہ اور یہ لیکن یہ اندر ہے یہ اور یہاں پر یہ نعرہ بھی بنتا ہے کہ گلی گلی نگر نگر ابو بکر ابو بکر گلی گلی نگر نگر ابو بکر ابو بکر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ یہ دیکھیں یہ دولی پڑی ہی ہے یہ لہور کی مشہور جگہ اور آپ لو کہتے ہیں کہ میں لہور نہیں آیا یہ لہور میں نہیں ہوں یہ لہور کی مشہور جگہ اور آپ لیسو تیغیر میں لہور نہیں ہوں اور بھائی کہنا ہمیں آپ کیوں پہتے ہیں آپ نے مراحضہ کیا کربلا گام شاہ میں یہ شخص کہتا ہے کہتا ہے دیکھو میں لہور میں ہوں تمہارے امام کی توہین کرنے کے باوجود تمہارے امام کو گالیاں دینے کے باوجود میں آزاد گھن پھر رہا ہوں تم نے بڑی درخواستیں دی تم نے پرچے بھی کٹوائے لیکن تم میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا ہے تیوی چینلز پر یہ تشیو کی نمائندگی کرتی ہیں بڑے بڑے ممبروں پر یہ افراد جاتے ہیں اور تشیو کی نمائندگی کرتے ہیں اور ان کی آواز حکام بالا تک پہنچتی ہے لاکھوں کروڑوں افراد ان کو سننے لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ہمارے ان علماء کی جانب سے ابھی تک کوئی رد عمل تدور کی بات ہے مزمتی بیان نہیں آیا کجا یہ کہ ایسا ہوتا ان علماء کی جانب سے اس ملعون کے خلاف پرچا کٹوائے جاتا لیکن دیکھنے کو ملتا ہے کہ کوئی مزمتی بیان بھی ممبر سے ہمیں سننے کو نہیں ملا یعنی اس خاموشی سے کیا مراد لے ہم تمام تشیعوں کی نگائی ہیں آپ تمام علماء کی جانب یہ چند افراد جو ہم نے نام لیے ہیں یہ وہ افراد ہیں جو تشیعوں کے ہاں خاصا مقام رکھتی ہیں نوسر بخاری صاحب کبلہ میں آپ سے مخاطب ہوں آپ وہ ہیں جو امام زمانہ جلاللہ تعالی فرجہ و شریف کے حوالے سے جو آپ پیغام دیتے ہیں نوجوانوں میں جو ان کے مطالع گفتگو کرتے ہیں آپ کی شناخت ہے کہ آپ اسی موضوع کو بہت زیادہ بیان کرتے ہیں آپ کی جانب زیادہ لوگوں کی نگاہ ہے اور آپ کی جانب لوگ زیادہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی جانب سے کوئی ایسا مضمتی بیان آئے یا آپ اپنی آواز کو اور اپنے اثر اور اسوک کو استعمال کرتے ہوئے حکام بالا تک یہ بات پہنچائیں کہ اس ملون کو گرفتار کیا جائے اور کیفر کردار تک پہنچایا جائے قبلہ شہنشان اکوی صاحب آپ تشیعوں کے ہاں ایک امدہ نمائندہ شخصیت کے عنوان سے پہچانے جاتے ہیں آپ کی آواز بھی حکام بالا تک پہنچتی ہے آپ کی جانب بھی اس وقت تشیعوں کی نگائیں ہیں کہ آپ اس ملون کے خلاف کوئی کاروائی کروائیں اور اسی طرح امین شہیدی صاحب اور دیگر ایسے افراد جو تشیعوں کے ہاں ایک خاصا مقام رکھتے ہیں اور ان کی آواز پہنچتی ہے آپ تمام کی زمداری ہے یعنی ایک شخص اگر سوشل میڈیا پر پوسٹیں لگا رہا ہے وہ اپنی طرف سے اپنے امام سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے کیونکہ اس کو دکھ پہنچا ہے اس کو تکلیف ہوئی ہے کہ اس کے امام کے حوالے سے یوں گفتگو کی گئی ہے اس کے امام کو گالیاں دی گئی ہیں اس کو تکلیف پہنچی وہ اپنی تکلیف کا اظہار کرتے ہوئے پوسٹ کر رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ اس ملون کو گرفتار کیا جائے اور کچھ نہیں کر سکتا وہ امام کے حضور اپنی اس ذمہ داری کا جواب دے ہے اگر ایک شخص جو پوسٹ کر سکتا تو اس نے پوسٹ نہیں کی وہ مزمت کر سکتا تھا ایک مزمتی بیان دے سکتا تھا اس نے مزمت نہیں کی اپنے امام کے حضور اس کا حتمن جواب دے ہے اور ایسے افراد کے جو کاروائی کروا سکتے ہیں جن کی آواز سنی جاتی ہے حکام بالا تک اگر وہ اپنی بات پہنچائیں تو اس پر عمل درامت ہوتا ہے اگر وہ یہ کام نہیں کرتے تو یقیناً امام کے حضور آپ سب جواب دے ہیں ہم آپ تمام علماء کی عزت کرتے ہیں آپ تشیعہ کا چہرہ ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ سے ہمارے کچھ امیدیں ہیں کچھ تقاضیں ہیں اور وہ کیا ہیں کہ ہمارے امام کے خلاف جو یہ آواز بلند کی گئی اور ہمارے امام کی توہین کی گئی اور اس کے باوجود یہ شخص کھلا گھوم رہا ہے اس کے اوپر آپ رد عمل دکھائیں اور اس شخص کو کیفرے کردار تک پہنچائیں ہم فقط اتنی درخواست کرتے ہیں اور تمام مومنین دوبارہ سے اگر دو ایک خدا تھم چکی ہے رک چکی ہے کہ امام کی توہین کی گئی ہمارا احتجاج ہے اور ہم جناب مضمت کرتے ہیں اس کو کم نہ ہونے دیں اور زیادہ سے زیادہ اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں تاکہ آپ کی آواز ان بزرگان تک پہنچے ان علماء تک پہنچے ہمارے گفتو کو بھی انشاءاللہ ان علماء تک پہنچے گی اور ہم امید کرتے ہیں کہ اب ان کے جانب سے خاموشی دیکھنے کو نہیں ملے گی واسلام علیکم ورحمت اللہ یعیم مدد